بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو پاکستان پینل کورٹ کے اندر جرم کی دو اقسام ہیں کچھ جرم قابل دستاندازی پولیس ہیں اور کچھ جرائم ناقابل دستاندازی پولیس ہیں اگر کوئی شخص قابل دستاندازی پولیس جرم کا ارتکاب کرتا ہے اور اس کی اطلاع متلکہ تھانا میں دے دی جاتی ہے انڈر سیکشن وان ففٹی فور سی آر پی سی ایسے چو اس بات کا ذمہ دار ہے کہ وہ ایف آئی آر بغیر تاخیر کے جمع داہل کرے ایف آئی آر گورنمنٹ کی طرف سے ایک ہدایتی ریجسٹر کے اوپر درج کی جائے گی اور اس بات کی وضاقت کی کیسلا میں کی گئی ہے 2011 سی آر ایل جے پیج ہے 2165 عام طور پر ایک مسکنسپشن ہے ایف آئی آر کے حوالے سے کہ ایف آئی آر صرف وہی بندہ کروا سکتا ہے جس کے ساتھ کوئی وقوع ہوا ہے انڈر سیکشن 59 سی آر پی سی کوئی بھی شخص کسی بھی قابل دستاندازی پولیس جرم کی صورت میں مدعی بن سکتا ہے اور ایف آئی آر درج کروا سکتا ہے اور جو متلکہ ایسے چو ہے وہ انڈر سیکشن وان ففٹی فور سی آر پی سی ذمہ دار ہے اور اس کے اوپر فرض ہے کہ وہ فور ایف آئی آر بغیر تحیر کے درج کریں اس بات کی انٹرپریٹن ہوئی ہے 2004 پی سی آر ایل جے پیج ہے ڈبل ایٹ زیرو بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ ملزمان چاناکی کرتے ہوئے خود ہی وقوہ کرتے ہیں یا خود ہی وقوہ کرواتے ہیں اور اس کے فوری بات ایف آئی آر درج کروا دیتا ہے ایسی صورتوں میں صرف ایسی صورتوں میں with exceptions with exceptions ایف آئی آر جو ملزمان نے خود کروائی ہوتی ہے ان کے بدے مقابل اسی وقوہ سے مطلق دوسری ایف آئی آر ترج کی جا سکتی ہے اور یہ بات انٹرپیٹ بھی ہوئی ہے 2011 YLR پیج ہے ایٹ ڈبل سکس میں اور 2011 YLR پیج ہے ایٹ ڈبل سکس میں اور 2008 CRL جے پیج ہے 284 میں ادروائز سیکنڈ ایف آئی آر ایک ہی وقوہ کے بارے میں درج نہیں ہو سکتی حتیٰ کہ magistریٹ دوسری ایف آئی آر کی ریپورٹ خارش کر دیتا ہے یہ بات انٹرپیٹ بھی ہوئی ہے 2017 YLR پیج ہے 132 لیکن اگر ایسے لوگ مدعی بنے ہیں ایف آئی آر کے جو خود ہی ملزم ہیں جنہوں نے خود ہی وہ وقوہ کروایا ہے یا کیا ہے تو ان کی مدعیت میں جو ایف آئی آر ہے اس کو سیکنڈ ایف آئی آر میں نوٹ کیا جا سکتا ہے اس وقوہ کے بارے میں یہ تو معاملہ ہے 154 کے تحت قابل دستاندازی پولیس لیکن عام طور پر ہمارے ہاں ایک اور مسکنسپشن پائی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ اگر ناقابل دستاندازی پولیس جرم ہو گیا ہے تو ناقابل دستاندازی پولیس جرم کی صورت میں ملزم کے خلاف کوئی کاروائی نہیں ہو سکتی ہمارے ذہنوں میں عام لوگوں کے ذہن میں میرے جیسے لوگوں کے ذہن میں عام طور پر یہی بات ہوتی ہے لیکن ایسے نہیں ہے جب بھی کوئی بھی جرم خواہ وہ قابل دستاندازی پولیس کیوں نہ ہو مدیعہ ایک اپلیکیشن مطلقہ سچو کو دے گا اور مطلقہ سچو جو ہے وہ انڈر سیکشن وان ففٹی فائیو سب ملزم کے خلاف تختیش کر کے حسب ذابطہ جو کاروائی ہے جو قانون اور سیکنڈ شیڈول اف سی آر پی سی میں اس کے خلاف جو بھی ذابطہ دیا گیا ہے اس کے مطابق اس کے خلاف کاروائی ہوتی ہے اس وجہ سے ناقابل دستاندازی پولیس کی صورت میں ہمیں خموشی نہیں احتیار کرنی چاہیے خواہ ناقابل دستاندازی پولیس ہے لیکن اس پہ گرفت کی جا سکتی ہے یہ بات انٹرپیٹ بھی ہوئی ہے 2008 پی سی آر جی پیج ہے 1358 میں اب قانون کہتا ہے کہ جب بھی ایف ای آر کا معاملہ ہو ایف ای آر فوری طور پر فوری طور پر درش کر دی جائے کیونکہ ایف ای آر جو ہے قانون کو حرکت ملانے کا ایک ذریعہ ہے اور ایف ای آر درش کرواتے وقت کسی قسم کی کوئی بھول چوک کوئی اہم فیکٹر اگر رہ گیا ہے تو وہ اس پروسکوشن کے کیس کے اوپر اثر انداز نہیں ہوگا یہ بات انٹرپیٹ ہوئی ہے 2015 وائی اللہ پیش ہے 249 اس کے بعد ایک اور مسکسپشن ہے ہمارے ہاں کہ ایف ای آر صرف اسی تھانے میں درج ہوگی جس تھانے کے علاقے میں وقوع ہوگا لیکن بعد دراصل یہ ہے کہ قانون کہتا ہے کہ کسی تاخیر کے بغیر فوری طور پر اگر وقوع ایسے جگہ پہ ہو گیا ہے کہ تھانہ بہت دور اور قریب کوئی اگر ڈلے ہو گیا ایف ای آر میں تو نقابل تلافی نقصان ہوگا اس وجہ سے قانون کے اندر پرومٹ ایف ای آر جس کو بعض وقات ہم زیرو ایف ای آر کا نام دیتے ہیں بلا تحیر فوری ایف ای آر درج کرنا ایف ای آر فوری طور پر کسی بھی تھانے میں درج کروائی جا سکتی ہے اور اس زمن میں اگر تھانہ مطلقہ نہیں ہے بعض وقات ایسے ہوتا ہے کہ ایک بندہ اطلاع دینے جاتا ہے تھانہ میں تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارا تو علاقہ ہی نہیں بنتا یہ کس فلان تھانے کا علاقہ بنتا ہے دجرہ میں بات یہ ہے کہ قانون کہتا ہے انڈر سیکشن وان فیفٹی فور اس کی سپیرٹ یہ کہتی ہے کہ فوری طور پر فی آر درج کی جائے باقی باتیں سب بعد میں اور کسی بھی تھانے میں فوری فی آر جو ہے ولاج کر دی جائے اگر تھانہ مطلقہ نہیں ہے تو فی آر کے اندراج کے بعد پولیس جائے رکوہ سے نمونے شہادتیں اور اینی شہادین کے بیان اکٹھے کرنے کے بعد اس کو اس فی آر کو شفٹ کر دے گی جہاں پہ مطلقہ تھانہ ہے تاکہ اگر ہم نے اس قانون کہتا ہے کہ اگر ڈلے آ گیا ہے تو اس ڈلے کا فائدہ ان شہادتوں کے ضائع ہونے کی صورت میں ہوگا اور اس ڈلے کا فائدہ داریکٹ پروسیکوشن کے کیس کو تباہ کر دے گا اور اس کا تمام فائدہ جرم ہوگا اب ایک وقوہ ایک تھانے کی حدود میں ہوتا ہے لیکن وقوہ دیکھنے والا یا متاثرہ کسی اور تھانے میں فوری طور پر پہنچ کے جو قریبی تھانے وہاں پہ اطلاع دے دیتا ہے تو پولیس والا یہ کہہ کہ اپنا اپنا نہیں اووئیڈ نہیں کر سکتا کہ اس کے تھانے یہ جو وقوہ جسے علاقے کا بتا رہے ہیں فلا پولی کا ہے یہ تو میرے تھانے میں نہیں آتا ایسے نہیں ہو سکتا پولیس اس حوالے سے باؤنڈ ہے انڈر سیکشن وان ففٹی فور کہ وہ فوری طور پر کاروائی کرنے کی پابند ہے کیونکہ بعض ایسے جرائم ہیں جیسے قتل ہے جنسی زیادتی ہے زناب الجبر کے معاملات ہیں فوری نمونہ جات فوری شہد کو کٹھا کرنا اور وہاں پہ فوری جو اینی شاہدین ہیں اکولورویڈنسز وہاں پہ موجود ہیں ان کے بیانات لینا بہت ضروری ہے ورنہ اگر تاخیر ہو گئی تو شہدتے ختم ہو جائیں گی یا وہ تبدیل ہو جائیں گی اب فوری طور پر قانون یہ کہتا ہے کہ انصاف کی راہ میں نہیں ہونی چاہیے آج کے دور میں فرنسک سائنس دور ہے فوری طور پر ان تمام ایویڈنسز کو کٹھا کیا جائے تاکہ وہ ضائع نہ ہو جائے اور قانون کی مشینری فوری حرکت میں آ جائے وقوع کی جگہوں کے اوپر فوری شہادتیں کٹھی کی جائے اور اس کے بعد تھانہ اگر یہ دیکھتا ہے کہ اس کی جورسڈکشن نہیں بنتی فلان دوسرے فائی آر جو ہے وہ ایک ایسی معاملہ ہے جو کہ قانون میں آسانیاں پیدا کرنے کے لیے ہیں فوری طور پر کاروائی ہو جائے کہ لوگوں کا وقت بچ جائے شہادتیں ضائع ہونے سے بچ جائے اور مجرم کو جرم کرنے والا ہے اس کی حوصلہ فضائی نہ ہوگے پولیس کوئی مسئلہ نہیں ہے کوئی مسئلہ میٹر نہیں ہے اب قانون اور قواعد و ضابط انسان کے لیے ہے انسان انصاف کے لیے نہیں ہے انصاف انسان کے لیے ہے قانون انسان کے لیے ہے قواعد و ضابط تمام رول ان ریگولیشن تمام سی آر پی سی تمام سی پی سی تمام ایویڈنس ایکس جو بھی جتنا بھی قانون ہے وہ سارا انسان کے لیے ہے انسان قانون کے لیے نہیں ہے قانون اور قواعد کسی بھی شخص کو ذہنی کو فت دینے کے لیے یا کسی شہادت کو ڈلے کرنے کے لیے یا انصاف کی تاہیر کے لیے یا فیل فور بات کی خال اتارنے کے لیے یا قانون یہی سپیرٹ ہے سیکشن 154 CRPC اور قانون یہ چاہتا ہے کہ فوری طور پر پر کسی قسم کا ڈلے نہ ہو اور بعد میں شہادتیں کٹھی کر لی جائے اور شہادتیں کٹھی کرنے کے بعد پولیس ٹیشن میں اس کو منتقل کر دیا جائے اب ایف ای جو ہے وہ ایک پبلک ریکارڈ ہے یہ بات انٹرپیٹ بھی ہوئی ہے نائنٹی نائنٹی سیون ایمل ڈی پیج ہے 246 میں اگر پولیس ستانہ کی جوریس ڈکشن نہیں ہے ایسے وقوعہ کے بارے میں فوری طور پر غلط اطلاع اس کو مل گئی ہے تو وہ نہیں اٹھائیں گے بارہ صاحب یہ نہیں کہیں گے بھائی فون بند کرو ہمارے اطلاع نہ دو یا ہمارے پاس اطلاع لے کے آئے ہیں تو یہ ہم کوئی کاروئی نہیں کریں گے ایسا نہیں ہے اگر وقوعہ کی اطلاع کسی بھی تھانے میں اس کی جورسکشن نہیں بنتی دے دی جاتی ہے تو مطلقہ تھانے کو چاہیے کہ فوری طور پر اس کی زیرو ایف ای آر درش کریں اور مطلقہ جو پلیس ہے موقع ہے وقوعہ کی جگہ ہے سائٹ ہے وہاں پہ جا کے اس کی ایویڈنس کو کٹھا کریں اس کے اینی شہدین کی بیانات کو ریکارڈ کریں اس کے بعد اس ساری کاروائی کو بما اس کی ایف ای آر مطلقہ تھانے کو ریفر کر دی جائے یہ بات انٹرپیٹ بھی ہوئی ہے نائیٹی نائیٹی فور پی ایس سی سی آر جی پیج ہے ایٹ فیفٹی فور میں قانون کہتا ہے کہ سیکشن وان فیفٹی فور سی آر پی سی پولیس زیرو میں اب اگر ایف ای آر نہیں کٹی جا رہی اطلاع دی گئی ہے تو فوری طور پر ایف ای آر کو ایف ای آر کی اطلاع مطلقہ تھانہ کے ڈسک میں مطلقہ محرر کو دے دی جائے اس کے ریسیبت حاصل کر لی جائے اور پھر جسٹس آر پیس کو انڈر سیکشن ٹوانٹی ٹو ای سب سیکشن ہے سکس اس سی آر پی سی کے تحت جسٹس آر پیس کو اپلیکیشن دی جو پٹیشن فاردہ سیک اف ای آر دائر کی جائے اس کے علاوہ جو مطلقہ علاقہ منجسٹریٹ صاحب ہیں ان کو انڈر سیکشن وان ففٹی سکس سب سیکشن ٹری سی آر پی سی بی اپلیکیشن فاردہ سیک اف ای آر دی جا سکتی ہے کہ آپ کے تحانے میں یہ قابل دست اندازی پولیس بھکوا ہوا ہے اور اس کے اوپر فور ای آر نہیں مطلقہ ایسے چکٹ رہا تو ایف ای آر کے آرڈ کیے جائے اس کے بعد یہ مطلقہ جو مجسٹریٹ صاحب ہیں ان کو 156 3 کے تحت اپلیکیشن دی فی آر کے اندراج کے لیے وہاں پہ بھی کچھ نہ ہو سکا تو پھر استغاسہ انڈرس سیکشن 200 سی آر پی سی مطلقہ علاقہ مجسٹریٹ کے عدالت میں دائر کرنا چاہیے اس کے علاوہ ہائی پورٹ پروینس کی اس کے پاس بڑے وسیع اختیارات ہیں کہ وہ پولیس کو آرڈر کر سکتی ہے کہ وہ فوری طور پر ایف آئی آر کاٹے اور دیلے باقاعدہ اس میں لکھا جائے گا کہ اس وجہ سے یہ اتنا دیلے ہو گیا ہے بندہ فوری طور پر پر پرومپٹی ایف آئی آر کروانے آ گیا تھا تھانہ میں لیکن تھانے نے ایف آئی آر نہیں کاٹی اس میں اتنا وقت صرف ہو گیا ہے یہ بات انٹرپٹ ہوئی ہے نائنٹی نائن ایمل ڈی پیج ہے 3230 میں اور نائنٹی نائنٹی سیون ایمل ڈی پیج ہے 1270 میں اب ایف آئی آر ہمیشہ پولیس ٹیشن کے اندر درج ہوتی ہے ایف آئی آر اگر پولیس سٹیشن سے باہد جائے وقوعہ پر درج کی گئی ہے تو اس کی کوئی قانونی حصیت نہیں ہے یہ بات نائنٹی ایٹی سیون پی سی آر جے پیج ہے وان ایٹ وان سیون ایک سیٹل پرنسپل آف کریمنل لاج سامنے آتا ہے اس کے بعد فی آر جو ہے وہ پولیس انویسٹیگیشن کا دروازہ کھول دیتی ہے اور قانون کو حرکت ملانے کا ایک بہترین ذریعہ ہے اگر ایف آئی آر ابتدائی تفتیش جیسے یہاں پہ ہمارے ہاں ہوتا ہے کہ انکوئری کی جا رہی ہے پہلے انکوئری ہوگی پھر اگر کوئی بات واحد نکلا جاتی ہے ابتدائی تفتیش کے بعد واقع جرم ہوا ہے دین ایف آئی آر کٹی جائے گی تو پولیس کی ذمہ داری ہے کہ وہ ایف آئی آر کو فوری درج کرے اور اگر ایف آئی آر جو ہے ابتدائی تفتیش کے بعد درج کی جاتی ہے تو رسکیوشن کیس کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے اور ایسے ایف آئی آر جو ہے قانون اس کو اہمیت نہیں دیتا ہے اور اس کی تمام ذمہ داری پولیس کے اوپر ہے اور لوگوں کو چاہیے کہ وہ پولیس کے خلاف ہائر پورٹس میں چھکایات لے کے جائیں ریڈس میں جائیں یہ بات انترپیٹ بھی ہوئی ہے 2004 سی ایم آر پیج ہے ڈبل ون ایٹ فائف میں اب ایف آئی آر کے لیے سب سے اہم چیز کیا ہے وہ یہ ہے ایف آئی آر کے انگریڈینٹ کون کون سے ہیں ایف آئی آر کا پہلا انگریڈینٹ ہے یہ بات ذہن میں رکھے گا کہ ایف آئی آر میں تمام کوئی انسائیکلوپیڈیا نہیں ہے ایف آئی آر قطعی صورت اس میں تمام اچھی بچھی ڈال دی جائے گی نہیں بلکہ مختصر اور واضح اطلاع ہونی چاہیے نمبر ون اطلاع ہونا ضروری ہے نمبر ٹو وہ ریڈن میں ہونی چاہیے وہاں پہ تحریر ہو جائے گی اس اطلاع کی اس کے بعد سائن ہونی چاہیے جو کمپلینٹ ہے اس کے اوپر تسخت موجود ہونے چاہیے اور اس کے بعد قابل دستاندازی پولیس جرم ہونا چاہیے اور روز نام چاہ جو پولیس ہے اس کے اندر اس کی انٹری ہونی چاہیے یہ انگریڈینٹ اوف ایف آئی آر یہ بات انٹرپیٹ ہوئی ہے اور اس کو سیٹل پرنسپل اوف کریمینل لا کا بی درجہ حاصل ہے پی ایل جے ٹو تھاؤزن سکس لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے پیج ہے فائیو زیرو سیون میں اور نائنٹین ایٹی نائن سی آئیل جے پیج ہے فائیو سیون ٹو میں اور نائنٹین ایٹی مقدس و حیفہ نہیں ہے ایک پبلک ڈاکومنٹ ہے ایک دستاویز ہے جو قانون کو حرکت میں لانے کا کام کرتی ہے اس میں تمام تفصیلات کا ہونا ضروری نہیں ہے یہ بات انٹرپیٹ ہوئی ہے نائنٹین نائنٹی فائیو پی سی آئیل جے پیج ہے وان ٹو ڈبل فائیو میں اب ایف آئی آر بغیر ڈیلے کی ہونی چاہیے اگر ڈیلے ہے تو اس کو واضح ہونا چاہیے اور پولیس کی یہ ذمہ داری ہے کہ انڈرس سیکشن وان فیفٹی فور سی آر پیسی فوری طور پر ڈیلے نہ کیا جائے اگر یہ کسی اور تھانے کی حدود میں بھی آتی ہے تو وہاں پر ٹرانسفر کر دیا جائے یہ بات انٹرپیٹ بھی ہوئی ہے ٹو تھا سیکشن وان فیفٹی سیکس ای سی آر پی سی سی ہائی کورٹ کو آویل کرتا ہے ہائی کورٹ میں کورٹ آف ای آر کے لیے چلا جائے دیا اب یاد رکھے گا کہ آف آئی آر کو قیش کرنے کے لیے جو چیزیں سامنے ہونی چاہیے وہ یہ ہیں کہ جب آف آئی آر سے کمپلینٹ سے یہ واضح ہو کہ مقدمے کے حالات سے کوئی جرم واقع نہیں جو سرکمستانسز بیان کیے جا رہے ہیں آف آئی آر کے اندر وہاں سے کوئی جرم بنتا ہی نہیں ہے لیکن آف آئی آر کارٹ دی گئی ہے یہ بات انٹرپیٹ ہوئی ہے پی آئی آر ڈی سپریم کورٹ پاکستان کا فیصلہ ہے اور پیج ہے فورٹی ایٹ اور اس کے پاس جب آف آئی آر کی ریجسٹریشن میں قانون کا غلط استعمال کیا گیا ہے آف آئی آر بنتا کچھ وقوع اور تھا سیکشن کوئی اور لگا دی گئی کاغنیز ایس بنتا ہی نہیں تھا تو یہ ایف آئی آر کو قانون کہتا ہے کوئیش کر دینا چاہیے یہ بات ہی تو پیٹ ہوئی ہے نائیٹی نائیٹی سیون پی سی آر پیج ہے نائیٹ سیون ٹی فور میں اس کے بعد جب استغاثے کی سٹوری سے ایف آئی آر میں یہ ثابت سامنے آ جاتی ہے ایک بات کہ تمام حکوہ منگڑت ہے کسی کو حراسہ کرنے کے لئے جھوٹ ہے ایسے ممکن ہی نہیں ہے کسی کی شورت کو حراب کرنے کیا جا رہا ہے تو ایسی ایف آئی آر کو قویش کر دیا چاہیے انڈر سیکشن وان سی سیکس ایسی آر پی سی یہ بات انٹرپیٹ بھی ہوئی ہے نائٹی نائٹی فائی پی سی آر جی پیج ہے وان سک سی سی ٹو میں اور نائٹی نائٹی سی ایسی ایم آر پیج ہے سی ٹی فر میں اس میں جب ایف آئی آر میں مزید کاروائی غلط استعمال میں ہمارے ہاں ایف آئی آر کے بعد جو انکوئریز ہیں انویسٹیگیشن ہیں جو وقوعہ ناثار ہوتا ہے اس کا نپاؤں ہوتا ہے جب ایف آئی آر میں مزید کاروائی قانونی کاروائی کا غلط استعمال سمجھا جائے کہ ایسا ممکن ہی نہیں ایسے ہو ہی نہیں سکتا ہے خواہ خواہ میں وقت کا ضیاہ ہو رہا ہے تو قانون کہتا ہے کہ فائیو سکسٹی وان ای سی آر پی سی کے تحت ایسی ایف آئی آر کو قویش کر دینا چاہیے یہ بات انترپیٹ ہوئی ہے دو تھاؤاؤزن تلیون ایم ایم ڈی پیش ہے وان ٹو ایٹ نائن میں اس کے بعد جب کسی بھی ایف آئی آر میں کوئی ایویڈنس نہ ہو کوئی ایٹ نائن میں اور اگر ایف آئی آر بدنگیتی کے اوپر ہے مال آف ایڈ انٹینشن ہے اگر معاملہ دیوانی ہے اگر دیوانی قسم کا معاملہ ہے لین دین کا معاملہ ہے لیکن اس کو دیوانی معاملے کو خام خام سیول نیچر کے معاملے کو اگر بنا دیا گیا ہے کریمینل لین دین ننتہ کر دے گا لیکن اس کو کر دیا گیا میس اپروپری ایشن آف پروپرٹی کر دیا گیا ایک خام خام میں کریمینل کیس کر دیا گیا ہے تو ایسی صورت میں قانون کہتا ہے کہ ایسی ایف آئی آر کو قیش کر دینا چاہئے اور یہ بات انٹرپیٹ بھی ہوئی ہے پی ایل ڈی 2003 لاہور ہائی کورٹ پیج ون ہے اور 2003 ایم ایل ڈی پیج ہے ون زیرو ون سیون اور نائٹی 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 فور پی سی آر جی پیج ہے تری سکسٹی سیون میں اس کے بعد اگر پولیس خود ریکووری کے گواہ بن جاتی ہے دین ایسی ایف آر کو بھی کویش کر دینا چاہیے لیکن نارکو ٹیکس کے کیس میں یہ موجود ہے یہ بات انٹرپیٹ ہوئی ہے 1993 پی سی آر جی پیج ہے 2005 میں اور عدالت تو اگر جھوٹا ریکارڈ پیج کیا گیا ہے کسی ایف آر کے حوالے سے تو دین ایسی ایف آر کو کویش کر دینا سی ایم آر پیج سی سی وان زیرو میں اور اس کے بعد جب بھی کوئی ایسا معاملہ ہو کہ ایف آر میں قابل دستاندازی پولیس جرم ہی نہیں بنتا لیکن توڑ موروڑ کے وقوع کو کارنیزیبل افینس بنا دیا گیا ہے قابل دستاندازی جرم بنا دیا گیا ہے تو ایسی صورت میں اس کو کوئی کیا چاہنا ہی کرین انصاف ہے اس پہ سی پر طور پر یہ بات سامنے آتی ہے نال آر نائنٹی نائنٹی نائن کریمینل پیج ہے اور اگر پولیس کا بنتا ہی نہیں ہے بلکہ وہ ایف آئی ای جرم بنتا ہے یا پولیس کا جرم نہیں بنتا وہ جرم بنتا ہی کرپشن کا تو دین ایسی ایف آئی آر جو ہے وہ کوئیش کر دی جائے گی ربکار وی جو ہے مطلب کا محکمہ میں ہوگی اس کے بعد اگر کوئی ایسا ڈیلے ہے جو نقابل قبول ہے کوئی واضح ہی نہیں ہے دس سال بعد ایف آئی آر کروانے جا گئے ہیں واضح نہیں کیا جا رہا کہ کیوں دس سال گزر گئے تو ایسی صورت میں ایسی ایف آئی آر جو ہے اگر بنتا نہیں ٹھیک اوپر مپنی ہے اور نقابل قبول اس میں دیا جا رہا ہے اتنا لمبا چوڑا تاخیر ہے کہ قانون اس کو ماننے کیلئے تیاری نہیں ہے تو ایسی ایف آئی آر کو صرف اور صرف انڈر سیکشن فائی سیسٹی وان ای سی آر کسی کویش کر دینا چاہیے یہ بات انٹرپیٹ ہوئی ہے نائنٹی نائنٹی ٹو تھاؤزنٹ الیون ایم 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 اب بات آ جاتی ہے جب ایف آئی کٹ سکتی مداخلت پولیس کی انویسٹیگیشن میں عدالتیں کتی سورت مداخلت نہیں کریں گی اب سیکشن بائیس ای سکس والا جو مارڈ میٹر ہے اس میں بھی یہ ہے پولیس رول دو ہزار دو ایک واضح طور پر ایک پیرا ڈائن دے رہا ہے کہ پولیس انویسٹیگیشن اگر میلہ فائیڈ کے ساتھ ہے میلہ فائیڈ انٹینشن اف پولیس کو کاؤنٹر پولیس آڈل دو ہزار دو میں مطلقہ جو ریجنل پولیس افیسر ہے اس کے پاس آپ جائیں گے اگر ریجنل پولیس افیسر بھی آپ کا بات نہیں مان رہا پولیس ملی ہوئی ہے انویسٹیگیشن خراب ہو رہے ہیں دن آپ فوری طور پر آئی جی پی جو ہیں پولیس سبے کے اس کے پاس جائیں گے اگر وہاں سے بھی اویل نہیں ہو رہا تو پھر آپ فوری طور پر ہائی کورٹ میں جائیں گے وہاں سے کچھ داریکشنز تو ہو سکتی ہیں لیکن قطعی صورت پولیس کی انویسٹیگیشن میں مداخلت نہیں ہو سکتی یہ بات انٹرپیٹ ہوئی ہے 2008 پی سی آر ایل جی پیج ہے نائن فورٹی فن اور ٹو تھاؤزن فائی وائی الار پیج ہے ٹو سیون زیرو فور میں اور ٹو تھاؤزن نائن وائی الار پیج ہے وان تری ٹو ایٹ میں اب جب ایک فی آر غلط ہو گئی ہے فی آر کو قویش کرنا زیادہ ضروری ہے کیونکہ فی آر اگر قویش نہیں کی جاتی تو آدمی خام ہاں میں ناجائز تفتیش میں پس جائے گا اور پولیس کے رگڑے میں آ جائے گا ایسی وجہ سے فی آر جو ہے وہ سینٹیٹی اس کی کو بچانا بھی مطلوب ہے اور ایک آدمی کی جو فریڈم ہے اس کی لبرٹی ہے اس کا رائی لائف ہے جو کانسٹیوشن آر پاکستان اس کو انشور کروا رہا ہے گرنٹی دے رہا ہے تو اس حوالے سے ایسی ایف آئی آر کو کوہش بھی کروایا جا سکتا ہے کیونکہ ایف آئی آر کا مقصد تو صرف in the right direction قانون کو تفتیش کے لیے بنیاد فراہم کرنا اور قانون کو حرکت میں رکھنا ہے یہ بات انٹرپیٹ ہوئی ہے 2009 وائلہ پیش ہے 1328 میں تو دوستو یہ چند ایک چیزیں تھیں ایف آئی آر کی انگریڈینٹس کے حوالے سے جب میں اپنے دوستوں سے شیئر کرنا چاہتا تھا آپ کو شکریہ تینکیو اللہ حافظ